تو نون مسلم ہے غیر مسلم ہے اس نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا کہ چاہے چوٹیوں کو کھانا دے کیا ہاتھی کو کھانا دے تجھے اس کا سواب نہیں ملے گا کہا کیوں کہا اس لیے کہ سواب لینے کے لیے ایمان نہ نظر ہوئی ہے اس ہندو شخص نے کیا کہا اس نے کہا اے مسافر اپنا کام کرو مجھے سواب سے کیا مطلب ہے بس چوٹیوں کا پیٹ بھر جائے یہی میری خواہیچ ہے چھوٹی چھوٹی اللہ کی مغلوب خوش ہو جائے یہی میری خواہیچ ہے کہتے میں اس کا جواب ہوں کے سناٹے میں آگیا اور میں معافی دیمے دیمے قدموں سے مکہ شریف پہنچا ابراہیم بن عدم کہتے ہیں جیسے میں مکہ شریف پہنچا اور جیسے میں کعبے کے آنگر میں گیا میں نے کہا دیکھا وہی ہندو جو چوٹیوں کو جنی اور آٹے لے رہا تھا مجھ سے پہلے کعبے کا تباہ کرنا میں نے کہا میرے بڑا یہ کیا مادرہ ہے آن آدھا اچھ نے میری مغلوب پہ رحم کیا ہے میں اس پہ رحم کیا ہے اللہ ازبادلہ رب آپ سے کہے دو سبان اللہ آپ کو کیا بتا ہے دو ہزار روپے کا کپنا خرید کرتے ہیں سو فی صاحب فرماتے ہیں سو فی سلطانیہ دو ہزار روپے کا کپنا خرید کرتا ہوں دس روپے کا موزہ خرید لیا کرو دس روپے کا رمانہ خرید لیا کرو اپنے بائن بیٹیوں کیلئے خریدتی تھی تھی آپ شال اٹھوپٹے خریدتے ہیں دس روپے کے اٹھوپٹہ کسی یدین بچی کیلئے خریدتے ہیں میرے بھائی کوئی نقصان ہے آتھو بڑا کے بتا ہے کوئی نقصان ایسا نہیں کریں کہ تو نقصان ہوگا آج سے پچاس سال پہلے اسپتان نہیں تھی لوگ تھے لوگ تھے اسپتان نہیں تھی یہ پی جی آئی ہے یہ شکن دنہ ہے یا وغیرہ وغیرہ بس نا کے برابر تھی لیکن لوگ تو ہاں کے برابر تھی لوگ تو ہاں کے برابر تھی اسپتانیں نا کے برابر تھی آج جتنے شہر اتنا ہی اس شہر میں اسپتان کی دھومنا میں نے پوجہ سومر صاحب سے بجے تو فرماتے ہیں پہلے کے ڈور میں لوگ کھلا کے کھاتے تھے اب دکھا کے کھاتے پہلے کے ڈور میں لوگ کھلا کے کھاتے تھے اب دکھا کے کھاتے بلے دکھا کے کھانے کے ecosystems بیماری کو بیماریوں کو تعبت دینا اللہ ہمیں انسانیت کی شکمت کی توفیق عطا کرتا آمیر کے نوان تو بڑا کے آمیر یہ ہے حاجی عبداللہ کہتے ہیں اپنے نوکر سے ساڑھے پانت ہزار اوپنی سیدین بچی کو دے دی کتنے تو نوکر نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہوں کہا دے تو دے تو چل چل اسے دے دے اس نے کہا کعبہ تو جنب عبداللہ کہتے ہیں کعبہ اگلے ساتھ دیکھیں کیا کہا کعبہ اگلے ساتھ دیکھیں اگلے حضور قریب میں ہیں دیکھ لو کہا آپ کیا دیکھنا اللہ فرماتا ہے میں دوبے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں میں نے اس بچی لکابے کے مالک کو دے گیا جل واپس چلے اسے سارے پیسے دے دیئے اسے سارے پیسے دے دیئے اور واپس چلے آئے دو مہینے کے بعد ان کے شہر کے وہ لوگ جو ہر شرمے گئے تھے وہاپس پہ وہ خلود زمزم لے کے واپس پہ آئے تو حاجی عبداللہ کے پاس گئے قولے حاجی عبداللہ صاحب قولے بہت بہتگہ مبارک ہو قولے کس بات کی قولے قابے کی زیارت مبارک ہو قولے تمہیں مبارک ہو میں تو راستے سے رو�이 آیا قولے اور کیسی بات کرتے ہو انہاجیوں نے کہا عبداللہ سے میں نے آپ کو قابے کی انگر میں دیکھا مانچا کیتے رہی ہے جیتے رہی ہے میں نے آپ کو کہ کیا کیا؟ کہ میں نےzus کا کیا؟ اللہ چاہے Dass잡ی حرم اللہ چاہے ت PAX کیسی بات کرتے ہو؟ میں تو نہیں کیا ہے۔ آپ اللہ کے ولی جلو ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو حدیم میں دیکھا۔ میں نے آپ کو مرزابِ رحمت کے ساہے میں دیکھا۔ میں نے آپ کو مقامِ ابراہیم پہ لیکھا۔ میں نے آپ کو بابِ کعبہ کے سامنے دیکھا۔ میں نے آپ کو ملتظم سے لپٹ کے روتے دیکھا۔ میں نے آپ کو حضرت عزبت کے خریب صفحہ مرواہ پہ روتے دکھا۔ آپ کو مینہ مزدرفہ عربان میں، وادیہ خم کے موقع پر، یہ خون کی جگہ پرام کو آنسو بہاتے دیکھانے کیسی پاتے کرتے ہوتے ہاں جی عبداللہ نے دروازہ بند کیا تازہ وضو کیا مسلح پر بیٹ گئے رہے بولے میرے بھولت تو جانتا ہے میں نے حج نہیں کیا یہ کہہ رہے ہیں میں نے حج کیا کیا میں کر رہے ہیں کیا معاملہ ہے خدا کی وارگاہ سے آواز آئی اے عبداللہ تو نے حج کیوں نہیں کیا بھولے میرے بھولا سارے پیسے میں نے اس یتین بچے کو بچی کو دے دیا تھا جو بھوکی تھی جس کا بھائی بچہ جس کا بھائی چھوٹا سا بھوکا تھا میں نے سارے پیسے اس کو دے دیئے اور میں حج نہیں کیا واپس آ گیا فرمایا اللہ نے اے عبداللہ سن اس سال چھے لاکھ لوگوں نے حج کیا کتنے کتنے اے عبداللہ میں نے کسی کا حج قبول نہیں کیا لیکن تُو نے اس یتین بچی پر میری بندی پر تو ترس کھا کے سارے پیسے دے دیئے نا تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے سارے حج لوگ کا حج قبول کر لیا رہا ہاتھ بڑھا کے بہتر سبان ہے تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے سارے حج لوگ کا حج قبول کر لیا بولے میرے مولا یہ تیری بڑی شہن ہے لیکن یہ تو بتا دے ان لوگوں نے جس کو دیکھا تھا میرے جیسا وہ کون تھا مہ واضح اے اے میرے عبداللہ تیرا عمل میری بارگ عمل قبول ہو چکا ہے جیسے تُو نے سارے پیسے دے کے واپسی کے ارادہ کیا اس وقت میں نے تیرے غلیے کا ایک فریشتہ پیدا کیا تواف وہ کرنا ہاں تھا یہ دیکھ اسے رہے تھے سواب تجھے مردہ سواب تیرے خاتے میں آتا رہے گا ذرا سوچو یہ دین بچی پر رحم کرنے کا سمران چھے دار مہاجیوں کو مل سکتا ہے یادی قطع کسی قریب کو چائے ملا تو مجھے بتاؤ اگر ماں بھی مار ہے آویز کے لیے جاتے ہو آویین کے پاس جاتے ہو مزانات جاتے ہو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہو ڈباؤں کے لیے جاتے ہو سوفیہ کہتے ہیں اس سے بہتر تھا دو سو روپے کا چھوٹی بات پرکسی اسٹرائیل تھمسپ مازہ کسی چیز کی لے کر کے اگر شہر کے چورہ ہنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں رکشے والا تھا کانگے والا تھا بکی والا تھا سائیکر والا کوئی بھی تھا آپ اسے روک کر کے ایک مازہ دیتے ہیں گرمی کی دوپہر میں تھندک اس کے سب دل کو ملتی ہے تمہارے گھروانوں کو اللہ شفاہ اتا فرماتے ہیں دو سو روپے کے تھندہ پانی کسی غریب کو نہیں پلا سکتے ہیں اور دو ہزار جس ڈاکٹر کے پاس کیسے اس کے پاس سلے جاتے ہیں ہاں اپنے گھروانوں کو اس کے حوالے کر دیتے ہو اتنا بھروسہ ڈاکٹرز دیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی قول پر بھروسہ نہیں ہے کہ یقیبوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں غریبوں کی دعاؤں سے بھروسہ نہیں کرتے ہیں سنے یہ عبداللہ کون تھا بتا دو بتا دو عبداللہ کون تھا جس کے ایک عمل نے انقلاب برپا کر دیا بتا دو اسی عبداللہ کے زمین پرانے سے پہلے ایک اگھر تھا اس گھر کے مالی کا نام تھا نو پھر سنے اس کا نام تھا نو نو واو ہے نام تھا نو اس کا کام کیا تھا وہ جج تھا جج جیف جج سے بڑی پوچھت ہوگی جس کو یہ انہاں کہتے ہیں قاضی القضاء میں آسانی سے وقت بچانے کیلئے اسے جج کروں گا اس کا نام تھا نو کیا نام تھا آواز موچ رہی ہے بولے مولا آواز موچ رہی ہے کیا نام تھا اس کی ایک بیٹی تھے اس کا نام تھا فاطمہ کیا نام تھا بولے مولے کیا نام تھا فاطمہ نام تھا اس کا ایک نوکر تھا اس کا نام تھا مبارک نوکر کیا نام تھا مبارک میں تین لو رہے تھے ایک ہر میں پندرہ سندرہ سال سے نوکر مبارک اس گھر میں رہتا تھا لڑکی بیس بائیس سالی کے ہو گئی باپ جج نے گھر سے باہر چلا گیا دو دن کے بعد آیا بچی نے کہا ہم وہ دو دن سے کام رہے تھے تو باپ نے کہا بیٹی تیرے لیے رشتہ دھومنے گیا تھا تیرے لیے رشتہ دھومنے گیا تھا تو بیٹی نے کہا اببو میرے لیے رشتہ دھومنے کیلئے کہا جاتے ہیں تو باپ نے کہا قریب کے شہروں میں ہونچی ہونچی گللیوں کے مالکان کیا جاتا ہوں تاکہ میرے لائنک میرے اسٹیٹس کا کوئی رشتہ بھی لائے لڑکی نے جملہ کہا دیکھنا یہ ہے کہ اہمدپور کے کتنے لوگ اس جملے کو سمچتے ہیں لڑکی نے کہا میرے لیے رشتہ دھوننے کیلئے آپ بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کو مچ جایا کریں بہر پھر بہر میرے لیے رشتہ دھوننے کیلئے مسجد پر جایا کریں کہاں جایا کریں مسجد میں کہاں مسجد میں بیٹی نے کہا میری بیٹی مسجد میں کون ملے گا لڑکی نے کہا میرے باپ جو خدا کا حق آدھا نہیں کرتا اللہ 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 باپ پریشان تھا لڑکی بزیر تھی نا رشتہ نہیں ہوگا باہر باہر نہیں ہوگا باپ بیٹی بیٹھے بیٹی نے کہا ابو کہیں مچہ ہیں میرے لیے رشتے دونے بلے پھر بلے رشتہ اپنے گھر میں ہیں دوچو ہے دوچو ہے بھائی بنا کے بلدو یا حسین بیٹی نے اپنے باپ سے کہا جو چیس چیس ہے میں اسے جج کہہ رہا ہوں بیٹی کے نام کیا تھا باہر کہ اور نے کہا میرے ابو رشتہ دونے گھر میں Amazing آپ باہر کیوں جاتے ہیں رشتہ دونے گھر میں باہر کیوں جاتے ہیں تو جج نے کہا میری بیٹی گھر میں تو کوئی نہیں ہے ہمارے خاندان میں کوئی جوان بچے بھی نہیں ہے پھر کس کی طرح اشار کر رہی ہے لڑکی نے کہا اپنے گھر میں تو جج نے کہا اپنے گھر میں تو کوئی نہیں ایک غلام ہے اسے پبارک کہتے ہیں اور وہ غلام ہے لڑکی نے کہا اسے آزاد کر دو وہ بھی آزاد ہو جائے گا میں بھی آزاد ہو جاؤں گی اس سے ہمارا رشتہ کر دیتی ہے چچکی آنکھیں بڑھ گئی بلے دماغ خراب ہے بلے کیا ہو بلے لے وہ نوکر کی ماں کرتی ہے کہا کیا ہوا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے گھر کی وہ نالیاں ساپ کرتا ہے میرے گھر کی گندگی ساپ کرتا ہے میرے جوتے چپل کو اپنے بورتے سے ساپ کرتا ہے وہ میرے گھر میں جاڑو پوشن کھاتا ہے میرے ڈاوکر نے غلام ہے تم اس سے رشتہ کرو گی کیا تمہارا دماغ خراب ہے لڑکی نے کہا میرے باپ تم نے یہ تو دیکھ لیا کی وہ میرے گھر کی نالی ساپ کرتا ہے گندگی ساپ کرتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا تم نے کہ راتوں کو اسی کی کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آوازہ راتوں کو اسی کی کمرے سے درود کی مرکتیں ظاہر ہوتی ہیں روشنی ظاہر ہوتی ہے پورا در میں اکتا ہے میرے باپ مجھے رشتہ اسی سے کرنا ہے باپ نے بلائے مبارک جج نے کہا کہ مبارک میں تجھے آزاد کر رہا ہوں تو میرے کرسے غلامی کرنا من کر دے تو مالی بن گیا اس نے کہا حضور نہیں نہیں میں نوکر بن کے رہنا چاہتا ہوں ساری زندگی اس در میں گزارو گا تو باپ نے کہا نہیں باپ یہ ہے کہ تجھے میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا مبارک اپنے جج کے قدموں پہ گر پڑا اس نے کہا نہیں 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 ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں کہا کیوں کہا کہ مجھے اپنی اوقات پاروں گا میں دھرڑ گلاس کا انسان آپ کی بیٹی جج کی بیٹی ہے اس کے لیے اچھے رشتے ہونے چلئے میں جھوڑی میں رہنے بات میں ایک غریب انسان کہاں آسمان کہاں زمین بھی نہیں رشتہ نہیں ہو سکتا لڑکی نے زد کیا بلے نہیں رشتہ ہو گا بات اتنی بڑھی کی مبارک مجبور ہو گیا پھر نکاح خانی کی نوبت آئی نکاح خانی کی نوبت آئی کوئی بات کوئی نکت ذرا محبت سے کہتے ہیں یا حسین زہمتوں تو درہ ہاتھوں بٹھا گے والے سم لو اور ذرا محبت کے ساتھ یا حسین اچھا آپ بھی یہ بتائیں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یاد رہیں گے اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیے گا اس پر آپ اور ہم دونوں عمل کریں انشاءاللہ بینہ بجے آپ کو نہیں بلایا گیا میرے دوستوں نے حسان بھائی کے بھائی دکٹر سلمان صاحب کہ ہمیں پھر سجائیے سمانہ اللہ علیہ وسلم گھر کے تمام طرف ہموں کو دور فرمائے اور ہمیں حسین عطا فرمائے آمین کے تو بات آپ کے مزاج کیے اور اسی طاپی پر بات ہوئی آئے گی انشاءاللہ آگے جو راستہ ہے وہ جوائن ہو رہا ہے اس کا ایڑو یہی آگے بھی لے گئی سنے آؤ شادی زبردستی لڑکی کے گھنے پر مبارک کے ساتھ فاطمہ کا رشتہ ہو گیا مبارک فاطمہ کا شعور بن گیا اور فاطمہ مبارک کی بیوی بن گئی ٹھیک ہے مبارک نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اپنی جھوپڑی لے کے آیا اشاء کے ٹھرم نے گھر پہنچا روٹیاں پگائی دو روٹی میں سے ایک روٹی مبارک نے خود کھایا ایک اپنی بیوی کو لیا اور اشاء کی ازام کی آواز آئی نا مسجد سے تو اپنی بیوی سے بولتا ہے مبارک اشاء کی نماز تم بھی پڑھ لو میں بھی پڑھ لیتا ہوں یہ پہلی رات ہے یہ ملن کی رات ہے یہ محبت کی رات ہے جذبات و احساسات کو شیئر کرنے کی رات ہے سمجھنے میری بات بڑی پہلی رات ہو کی ہے دولان کے لیے دولان کے لیے حضور کے قول کے مطابق بڑی پہلی رات ہے دونوں کے لیے دو عظیم گھرانے کٹھا ہوتے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے سبحان اللہ جن کے جن کے رشتے اطاف ہوئے ہوں اللہ ان کو جنتی رشتے اطاف ہو آمین اب رات پہ جب اشاء کی نماز کیلئے مبارک گیا تو رات پر نہیں آیا کھلی تھی نہیں مثال کے طور پر صبح کے چار بجے مبارک اپنے گھر میں آیا کتنے بجے چار بجے موچھئے چار بجے اپنے گھر پہ آیا جب گھر پہ آیا تو فاطمہ سو آئی اس کی بیلی اس نے کہا فاطمہ کچی اٹھ کے بیٹھ کے بزو کر کے آو جب بزو کر کے آکے بیٹھی تو مبارک کہتا ہے کہ بیٹھو مدینے والے آقا کی بات کرتے ہیں جو اشتگر سے گزرا ہے وہ بول سکتا ہے یہ شادی کی پہلی رات ہے مبارک کہتا ہے کہ بیٹھو مدینے والے کی بات کرتے ہیں فجر کی ازام کے وقت ہو گیا ملے فاطمہ تم بھی نماز پڑھ لو وہ نماز پڑھنے کے لئے واپس آئے کلھاڑی کی ہے جنگل گیا لگڑیاں کاٹ کے منڈی بیشنے کے لئے بیش گیا ہے پھر مدینے والے آجا پھر مدینے والے کیا بات ہے ملے میں جا رہا ہوں نماز پڑھ لے تم بھی نماز پڑھ لو دو رات نکل گئی جب صبح کا ٹائم ہوا پھر آئے ملے فاطمہ ملے کیا بات ہے اٹھ کے وضو کرتے ہو بیٹھ دی وضو کر کے ملے اب مبارک کو میں نے اپنے شوہر جو منتخل کیا ہے جنہ ہے چوائیس میں نہیں یہ غلط ہے مبارک شوہر کے لائف میں اسے پتہ نہیں کی بیوی کا اپنا درد ہوتا ہے اس کو احساس تک نہیں کی بیوی کی اپنی مبارک خواہشات ہوتی ہیں اس نے اپنے شاہر اپنے باپ کو ایک خط لکھا میرے باپ مجھے بچا لے ورنہ خود دوشی کر دوں گی میں دلدل میں ڈھو گئی ہوں مبارک مبارک کھٹیہ زریل خسم کا انسان نکلا میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں تو اس کے چہرے کے پڑے ہوئے پردے کو دیکھتا تھا جس پر حضور کی محبت ترخازہ منا ہوا تھا یہ تو مجھ سے پہ اتنا ہی پڑھتا ہے میرے پاس بیٹھتا رہی محبت کی باتیں نہیں کرتا جنہی خد دیکھا دوڑ کے آیا وہ جناب کے عالم میں بیٹھ مبارک مبارک بیٹھ گیا اس کی بیٹی فاطمہ بیٹھ گئی مبارک مبارک اب اے ظالیب نہیں کھٹیہ زریل خسم کی انسان یہ بتا تو میری بیٹی سے محبت کی باتیں کیوں نہیں کرتا جب آقا رات کے آخری انسے میں کہتا بیٹھو مدینہ والی کی بات کرتے ہیں بیٹھو صدیق عمر کی بات کرتے ہیں عثمانو علی کی بات کرتے ہیں حصر حسین کی بات کرتے ہیں زینبہ سکینہ کی بات کرتے ہیں امبر امبر شہبانو محبت کی بات کرتا ہے یہ بتا میری بیٹی سے محبت کی بات بول کرے اگر تیرے بس کرنی تو طلاب دے میری بیٹی پر طلاب دے یا تو بتا کہ میری بیٹی سے محبت کی بات کیوں نہیں کرتا مبارک نے کہا جج صاحب اگر اجازت دو تو میں بھی بولوں تو جج نے کہا بول میں اپنے پسیدے خوش کرنا ہوں اب تو بول تیری باری ہے مبارک نے جمعہ کہا اسی کو یاد کرنا ہے احمد پور بارہ بنگی اردولی شریح کہ اس سندر میں کے علاقے کے رہنے والوں تمہارے پاؤں کا دھوان میں پھینوں اسی کو یاد کرنا ہے مبارک نے کہا کہ جج صاحب یہ بتائیں کہ راتوں کو رشواندری دلالی کی نوٹوں کی گھنڈیاں دلالی کی حرام کی نوٹوں کی گھنڈیاں درمازہ بند کر کے آپ مجھ سے گینواتے تھے کی نہیں گینواتے تھے تو جج نے کہا یار مبارک یہ فائل تمہیں آنکھوں کھولی ہے تو مبارک نے کہا اس کیس کا تعلق اسی فائل سے اس کیس کا تعلق اسی فائل سے بولے کیا مطلب بولے صرف اتنا بتائیں کہ نوٹوں کی حرام کی گھنڈیاں قاتل کو مفتول کہنا پیسے لے کر ظالم کو مظلوم کہنا پیسے لے کر عمیروں کو جین سے لکھانینا غریبوں کو جین میں ٹھوسنا پیسے لے کر یہ تمہارا کام تھا کی نہیں بولے تھا بولے پیسے حرام کی ہوئے کی نہیں بولے وہ حرام کے فروٹ سے تمہیں لائے ہناز دال چمل گھر پر لائے تیری بیٹی نے کھایا کی نہیں کھایا کہا کہا تیری بیٹی کے بدن میں حرام لہو خون بنا کی نہیں بنا بولے بنا تب مبارک نے بات کری کتنے دن ہو گئے شادی کو وہ نے دس دن ہو گئے وہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سمجھا دو ابھی تیس دن تک اور میں اس کے پاس نہیں بہتوں گا محبت کی بات کرنے کے لیے اس نے کہا کیوں کہا کہ اس لیے کی مدینے والے آقا نے فرمایا ہے جب وہی انسان حرام لقمہ کھاتا ہے تو چالیس دن تک اس حرام لقمہ کا اثر اس کے بدن میں باقی رہتا ہے میں ڈر رہا ہوں کہیں چالیس دن سے پہلے میں اپنی بیوی کے پاس محبت کی باتیں کروں بیٹھ کر کے اور پھر دس مہینے کے بعد میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہو وہ حرام خور نہ پیدا بہت دیر میں آپ نے یہاں لیکھا ہے جس چھوڑا ہے براہ پر اتظار کر رہے کے لیکن کہانی ختم نہیں ہوگی اتنا سنا تو جس صاحب مسیمت ہو جائے یہ بڑی دور کی بات کی ہے مبارک تبجج نے کہا مبارک میرے ایک سوال کا جواب تیرا بات بھی نہیں دے سکتا مبارک نے کہا بات کی بات بڑی دور کی بات ہے میں کافی ہوں سوال کر تبجج نے کہا یہ بتا وہ حرام دلالی کے رشوت یہ پیسے جو میرے پاس تھے جس سے میں اناز لاتا تھا فروس میوا لاتا تھا ٹیم کی سامان اشیاء لاتا تھا وہ میری بیٹی کھاتی تھی کہا بلکل کھاتی تھی کہا میری بیٹی کے خون بلے حرام کا بنتا تھا کہا پھر یہ بتا جس کے بدن میں خون حرام کا ہوتا ہے یعنی میری بیٹی کا بدن کے سارا لہو حرام کا ہو گیا بلے ہو گیا بلے صرف اتنا بتا دے مبارک اگر میری بیٹی کا لہو حرام کا ہو گیا تو میری بیٹی کا ایریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا میری بیٹی بد کردار کیوں نہیں ہوئی میری بیٹی آوارہ کیوں نہیں ہوئی میری بیٹی کا بدچرند کا لیول کیوں نہیں لگا اتنا سنا آپ کو ایک خاموشنا ہے یہاں سے لے کے باہر تک جتنے اہل ایشت اہل احبت بیٹھنے ہیں اہل احسائل بنانے والے بیٹھنے ہیں وہ اس جملے کو لے کے جائے جیسے جیسے نے کہا یہ بتا وہ حرام کی نعمت ہے حرام کی جو کھانے کی چیزیں میں آتا تھا میری بیٹی کھانی تھی اس سے اس کا جسم کا دہو حرام بنا تو میری بیٹی کا کرنٹر خراب کی نہیں ہوا سوال سمجھ گیا میری بیٹی منچن کیوں نہیں ہوئی میری بیٹی آوارہ کیوں نہیں میری بیٹی کا چیزتیں داگدار کیوں نہیں ہوئی مبارک کھڑا ہو گیا اس نے کہا جس صاحب یہ نام فاطمہ کی بارگیاں ہے آرے تکبیر آرے رسال آرے رسال یہ نام فاطمہ کی بارگیاں یہ نام فاطمہ کی بارگیاں ہاتھوں بڑا کے بول لو یا حسین موچی بولو موچی بولا چاہے اتنی بڑی منلیس میں کوئی ہے جو حسین کے نام کر لگایا نا آرے رسال حسین حسین جنگ میں ہیں صبر کو ثمانے ہوئی حسین والے جو حسنCE کے جان دیتے ہیں یہ راستہ علی اصدق کے ہین نکالے ہوئی حسین والے جو حسنCE کے جان دیتے ہیں یہ راستہ علی اصدق کے ہین نکالے ہوئی بلا бٹساب یہ نام فاطمہ کی برکت ہے اس کی برکت ہے حات کر بھڑا اگل آیا کس کی برکت ہے لے آپ صنے ہم تو سن سن تسہب سن اگر تو نے اپنی بیٹی کے نام کوئی اور نام دیا ہوتا تو اس حرام لوگ کی وجہ سے اتنا گل کھلا تھی تیری ناکھ یہاں سے کٹی تیری عزت پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں نام فاطمہ کی وجہ سے یہ نام تو حضور کی بیٹی کا تھا یہ نام تو حضور کی لانتی کا تھا جس کے بارے میں حضور فرماتے تھے جب حضور نے اپنے گھر کے دیوارے کھڑی کی باپ امی آئیشہ کے گھر کے بغن میں حضور نے اپنے گھر کے دیوارے کھڑی کی تو بغن میں ساتھ مائی ساتھ کرون اب مخدومہ فاطمہ کے حوالے کیا کس کے حوالے کیا مخدومہ فاطمہ حسن کی ماں کے حوالے کیا حسین کی ماں کے حوالے کیا خدیجہ کی بیٹی کے حوالے کیا اور جب دیوار اتنی اچھی ہو گئی تو حضور نے صوراق کروایا ایک پردہ ادھر سے لگایا اور وہ نے فاطمہ ادھر سے ایک پردہ تم لگا بھی جب کبھی حضور گھر میں اندر آتے نا تو پردے کے پاس کھلے ہو جاتے ہیں اور پردہ ہٹا کے بولتے فاطمہ میرے آتا ہے میرے آتا ہے فاطمہ تو فاطمہ جی امو کیا بات ادھر سے وہ پردہ ہٹا کے حضور کے سامنے کھلی ہوتی تو میرے آتا ہے جمعہ ارشاد فرماتے فاطمہ کچھ بھی نہیں بس تجھے دیکھنے کا دل گئے رہا ہے نور بنتے نور سوجہ نور امہ نور بھول خود بھی نور نور کی بیٹی نور کی بیوی نور کی ماں حسن حسین یہ فاطمہ نامی فاطمہ کی برکت ہے اتنا سنا تو جج کھڑا ہو گیا اٹھ کے پرسی سے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ جج نے اپنی بیٹی سے کہا فاطمہ اس نے کہا کیا بات ہے اببو کہا میں گھر جانا ہوں گے لیکن تجھے یہ کہہ کے جانا ہوں گے میں تجھے اس سے اچھا شوہر نہیں دے سکتا میں تجھے اس سے اچھا شوہر اس سے اچھا شوہر نہیں دے سکتا اس سے اچھا شوہر نہیں دے سکتا لوگ مرنے کے بعد جنت حاصل کرتے ہیں تجھے دنیا میں مل گئی اتنا کہہ کے جج اپنے گھر واپس آیا یہی وہ مبارک لوگ ہیں جن کا نام مبارک تھا بیوی کا نام فاطمہ تھا یہ چاریس دن کے بعد پیائٹ کر کے جب محبت کی باتیں حضور کے صدقے میں کرتے ہیں تو ٹھیک نو دس مہینے کے بعد ان کے دن میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یہی بچہ پچیس تیس سال کا ہوتا تو حج کرنے کعبی کی زیارت کرنے جا رہا تھا ایک یدین بچی کو دیکھا مری ونچڑی اٹی ہوئی سالے پانچزار روپے دیکھیں واپس آیا رب نے فرمایا چھے لاکھ حاجیوں ایسے کشی کا حج قبول نہیں کیا لیکن سن تیرے ایک عمر کی وجہ سے میں نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا یہ بچہ کوئی اور نہیں اسی مبارک اور فاطمہ کا بیٹا ہے جس کو دنیا جنابِ عبداللہ اپنے مبارک کے نام جا اسی فاطمہ کے شادی ہوئی مولا علی کے ساتھ views اس کے ساتھ میں مولا آلی کے ساتھ تھے کس کے ساتھ میں مولا علی کے ساتھ میں مولا علی کے ساتھ میں چار پانچ مہینے کہتا ہے تو میری ماں نے اپنے دوپٹے کا ایک جھنہ بنایا اور مجھے اس جھنے میں کہنا وہ دوپٹے کا میں جھن لیا تھا علی فرما رہا تھا میں اس جھنے میں جھن لیا تھا اچانک روایت صحیح کہتے ہیں اچانک میں نے کہا دیکھا ایک اجگر سام اجگر سام میرے گھر کے اندر آ گیا ایک سام اجگر سام میرے گھر کے اندر آ گیا علی فرما تھے میں چار پانچ مہینے کہا تھا میں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اس اجگر سام کے دو پوڑے کر دی اللہ علی فرما اللہ علی فرید بھائی نے کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو اپنے ساتھ چائے کی قیتری تھرمس لے کے جاتے تھے نمازیوں کو نماز کے بعد چائے پی رہتے تھے سمانا یہ بڑا مبارک لگر تھا ان کا دعا کرو کہ ان کے اولادوں کے ذریعے سے وہ پھر سے جاری وساری ہو جائے سمان انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اس گھر آمین کو اللہ سلامت رکھے آمین کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس گھر کو سلامت رکھے ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو اب چلو اب بغدہ شریف چلنے انشاءاللہ کتنے لوگ جائیں گے ہاتھوں گھڑا کے بولے کتنے لوگ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کبھل فرمائے سب سے یہ صاحب آپ کی جدے قریب کی بہا رہے ہیں سبحان اللہ محبت سے قیدو سبحان اللہ علی علی ہے ہاتھوں گھڑا کے بولو یا علی اوچھی 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 یا علی مرماتے میں نے اپنے ہاتھ باہر نکالے اپنی ماں کے دوپٹے کے جھولنے سے میں نے اجگر صاحب کے کنلے کو پکلا پکلا پتا ہوئی میں نے اس جبلے کو پکلا اس کے دوپٹے کر دی گئے ماں آئی ڈر گئی مخدومہ فاطمہ بنت اصد میں نے مولا علی کی مزار شریف پر بھی حادری دیئے مولا علی کی ماں مخدومہ فاطمہ بنت اصد جو حضور کی سمدھیم تھی جو مخدومہ فاطمہ کی ساس تھی جو جنابِ اصد کی بیٹی تھی پاپس سے کہے تو سمان اللہ میں نے ان کی بھی مزار شریف پر حادری دیئے مولا علی ان کی مزار شریف کے اندر حضور لیٹے ہوئے تھے اللہ کے نمیر وہ تو اپنی سمدھیم کی قبر میں ان کی بزار پر آنے سے پہلے جب قبر کھو دی گئی تو حضور ان کی قبر میں کچھ دیل لیٹے ہوئے تھے حضور کتنی محبت تھی علی کی ماں سے محبت سے کہتے ہیں سباہ اللہ مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے نا اس کے گلے کو پکلا یوں جبڑے کو یوں چھیر کر دیا کہتے ہیں میں آئی نا میں ڈر گئی کہیں سام نے میرے بیٹے علی کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو جب قریب پہنڈی تو مجھے نگا نا نا دے تو الٹا ہو جوڑا دیکھ شیر کرو یہ کیا شبیر نے اعلان ہر سر کے لیے یہ کیا شبیر نے اعلان ہر سر کے لیے ذل فطار حیدری آئی حیدر کے لیے تین انگلی سے فقط اجگر کا کندھا چھیر کر اپنی دو انگلی بچانی باب خیبر کے لیے اپنی دو انگلی بچانی باب خیبر کے لیے اپنی دو انگلی بچانی باب خیبر کے لیے انہی کے شادی حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ سے ہوئی تھا کیسے تھے مدینے میں رہتے تھے ایک دن مدینہ شریف میں فقیرہ ہاتھ جڑتا ہوں باتوں کو بھولنا نہیں اگر آپ کا ہاتھ لمبا نہیں ہے اگر آپ چائے پلانے کے شوق نہیں ہے تو ٹٹولو ابھی ایمان ہے کی نہیں اگر آپ کسی کی بھوک کا احساس اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ کو پھر سے کلمہ پڑنا پڑے گا ہمیں پھر سے کلمہ پڑے گا اگر ہم بیٹھیں گے دعوت کھانے کی میز پر اور پھر دوگے میں جو گوشت ہے اسے تنان پڑے گیا تو سمجھ لو کہ ہم گوشت خور تو ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان نہیں یہ اسلامی علامتیں ہیں آئیے حسین کے باپ کا کردار دیکھیں حسینی وہ تو نظر آنا چاہیے یہ مدینے کی زمین ہے ایک فقیر مدینے میں آیا اس نے کیا دیکھا ایک بڑھا ایک بڑھا اتسان روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا وہ قریب آیا فقیر اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگیے بھائی تو اس موڑے نے کہا کہ اگر یہی کھانا ہے تو بیٹھ جاؤ اس سے اچھا کھانا ہے تو چلے جاؤ سامنے کے دروازے پر دستک دینا آ کے اور اندر سے جو نکلے اس سے کہنا کہ اپنے نانا کے وسیلے سے کھانا دے دو وہ فقیر آ کے بڑھا اس نے دستک دی تو اندر سے حسین ہوسے نکل گیا بولے بولے کہو حسن حسین نکل کے آگے حسن حسین بولو بولو یار بولتا رہو تاکہ یہاں بھی نکل کے آجائے حسن حسین نکل کے آگے اس فقیر نے کہا دیکھا کہ آپ کو آپ کے نانا کا وسیلہ مجھے کچھ کھلا دو ان کے تفسر سے کچھ مجھے کچھ دے دو حسن حسین سے اندر گئے کھانا لے کے آگے اس فقیر سے بولے کھانا کھاؤ اس کا پیٹھ بھر گیا تو اس نے معلوم کیا کہا اس نے کہا کہ اے آقا زادو آقا کے نیٹو ایک خورا کھانا اور پیک کر دیجئے سمجھ رہے ہیں ایک خورا کھانا اور پیک کر دیجئے امام حسین نے پوچھا وہ کس کے لیے تو اس فقیر نے کہا اس بوڑے کے لیے جس نے اس گھر کا پتہ بتایا تھے امام حسین درونے لگے روک کے بولے وہ سائل وہ فقیر تو جس کو بوڑا کہہ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں میرا باپ علی ہے علی ذرا محبت سے کہہ جب سواد اللہ آپ اللہ کے بولو یا علی یا علی ہے علی ان کی شادی ہوئی مخدمہ فاطمہ کے ساتھ پہلی بہار کا نام حسین سواد اللہ پہلے بیٹے کا نام ہاں تو بڑا کے بولو پہلے بیٹے کا نام حسین دوسرے بیٹے کا نام حسین دونوں کو اٹھا کرو تصویرِ مصطفیٰ بن جاتی کیا بن جاتی تھی بہت دیر تک مولا کائنات پہ مخدمہ کائنات پہ مولا حسین حسین بس نام لے کے آگے بڑھ رہا ہوں بہت دیر تک ایک 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 نصیت ہے ان دونوں مزرگوں کے نام ایک کا نام حسین اور ایک کا نام حسین کیا نام ایک کا حسین ہاتھ بڑا کے بولو ایک کا نام حسین ایک کا نام حسین حسین سواہن کچھ دن مدینہ شریف میں دونوں بھائیوں میں باتشیت بن رہو گئی اسے یاد رکھئے آپ اور ہم دونوں کو سیکھنے کے لیے امام حسین میں باتشیت بن رہو گئی کسی وجہ سے ان بن رہو گئی اور یہ نانا کی اومد کے لیے ایک آئیڈیا ہے ایک رول بننا تھا ایک قانون ایک آئین ایک آرٹیکل بننا تھا سمجھے میری بات نانا کے لیے امام حسین باتشیت بن رہو گئی دونوں بھائیوں میں مدینہ کے لوگوں کا دو گروپ بن رہو ایک گروپ حسین کے پاس تھے ایک گروپ حسین کے پاس تھے حسین اور حسین نے بڑا کون تھا حسین ماشاء اللہ پہنچی پڑے ہیں حسین اب بڑے چھپ رہے ہیں بچے بتائیں حسین اور حسین نے بڑا کون تھا حسین امام حسین بڑے تھے ان سے چھوٹے امام حسین ہیں ٹھیک ہے ان سے چھوٹے ہیں برنا وہ چھوٹے نہیں ہیں برنا وہ چھوٹے نہیں ہیں حضور کے گھر کا کوئی فرد چھوڑا نہیں ہے حضور کے گھر کا کوئی فرد چھوڑا نہیں ہے بس وہ حسن سے چھوڑے یہاں دیکھنا میرے آتھا صلی اللہ علیہ وسلم کے نادیوں کا دو گروہ بنا ایک گروہ حسن کے پاس گیا ایک گروہ حسین کے پاس گیا جو حسن کے پاس گیا اس نے کہا آیا آقا حسن آپ بڑے ہیں حسین چھوڑے ہیں آپ ہی سلام کرو وہ بات چیز شروع ہو جائے آپ ہی سلام میں پہل کرو آپ سے بات چیز شروع جائے بھائی آپ کے حسین دوسرا گروہ حسین کے پاس گیا اس نے کہا آقا حسین آپ چھوڑے ہیں حسن بڑے ہیں آپ ہی چھوڑے ہو کے بڑے سے سلام کرنے بات چیز شروع ہو جائے امام حسین نے جملہ تک کیا کاش یہ جملہ ہمارے بھائیوں کو یاد رہے اور پھر میرے بھی تین بھائیے رکس ہیں مجھے لے کے چار کاش یہ جملہ مجھے بھی یاد رہے مجھے بھی یاد رہے بچائیتا ہوں کاش وہ جملہ ان کو بھی یاد حضور قرین سب کے لیے لڑائی کر کے اپنی ماں اور اپنے باپ کی محبت کی نعمتوں سے دور رہ کر کے خوشی نہیں مل سکتی دوسرا بھائیوں سے کس باپ پر لفت اللہ کس باپ پر جبرا گھر کی جو ان دوسری عورتیں آتی ہیں علا خون کی دشواری پیدا ہوتی ہے لیکن تمہاری ذرمیداری بنتی ہے تم تو اسی باپ کے بیٹے ہو جس باپ کے بیٹے وہ تمہارے سامنے تمہارا سگا بھائی بن کے روپ کھڑا ہوا ہے امام حسن کے پاس سے کچھ لوگ بیٹھے تھے امام حسین کے پاس گئے بولے حضور آپ چھوڑے ہیں بڑے بھائی سے سلام کر لیں کون سی عزت چلی جائے گئے امام حسین نے جواب دیا اسے یاد کرو امام حسین فرماتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں میں سلام تو قدروں اپنے بڑے بھائی کو لیکن نانا کی ایک بات ہے جو مجھے روکے ہوئی ہے ایک حکم ہے نانا کا قول ہے نانا کی ایک تاقیب ہے نانا کی ایک حدیث شریف ہے جو مجھے روکے ہوئی ہے ورنہ میں تو اپنے بڑے بھائی سے سلام کر لوں لوگوں نے کہا عجیب بات ہے اس میں نانا نے کون سی بات کی تو امام حسین کہتے ہیں میرے نانا نے اشارت فرمایا ہے جب دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو ان میں سے جو پہلے سلام کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا میں در رہا ہوں کہیں میں نے پہلے سلام کر دیا اپنے بڑے بھائی حسن سے اور جنت میں میں پہلے چلا گیا اور میرا بھائی میرے باگ میں گیا تو یہ حسین کو گوارہ نہیں لیا حسین اپنے بھائی سے پہلے جنت میں جانا نہیں جانا آپ کو بتا کے بولو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہ اکبر اللہ ان کی پیدائشی تو حضور بہت روئے تھے حضور بہت روئے تھے مخدومہ زینب لوگ کہتے تھے کہ زینب اپنی ماں پہ گئی ہے زینب چلتی ہے فاطمہ کی جیسی فاطمہ چلتی تھی حضور جیسی ان کی پیدائش پر مخدومہ فاطمہ نے جنب زینب کو چھوٹی سی تھی اپنے ابو کے مار پہ لیا حضور نے لیا تو رونے لگیا تو فاطمہ کہتی ہے ابو کیا بات ہے بیٹیوں کی پیدائش پر آپ پہ خوش ہوتے ہیں میری بیٹی سے کیا تقریب ہے تو حضور نے ایک بات کہی ایک چھپا لی جو کہی وہ سننے جو چھپا لی وہ ظاہر ہو چکی ہے کر بڑا لی سمجھے لیا جو حضور نے کہی وہ سننے میرے آقا نے زینب کو لیے فاطمہ کہتی ہے حضور آپ رو رہے ہیں میری بیٹی کو دیکھ کے ابھی تو گوت میں لئیے بیٹیوں کی پیدائش پر آپ خوش ہوتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ زینب کو لیکھ کے میں اس لئے ہو رہا ہوں زینب اپنی نانی پہ گئی ہے جناب خدیجہ کی بات اللہ حضور پاپر سے کہہ دے سبحان اللہ جناب زینب اپنی نانی پہ گئی حضور فرماتے ہیں اس کی نانی ایسی تھی اللہ حضور پر نانی کون تھی ان کا نام تا خدیجہ کیا حضور کی بیوی تھی فاطمہ کی ماں تھی حسن حسین زینب محصف کی وہ نانی تھی ان کا نام تا خدیجہ دلک کو برا مزار شریف مکہ شریف کے مانا قبرستان میں ٹھیک ہے میں ابھی رہا ہم سے پوچھتا ہوں حضور کی اس بیوی کا نام کیا تھا جو فاطمہ کی ماں تھی آخری سب سے آواز آنے چاہیے مجھے سمجھ نہیں آئی حضور کی اس بیوی کا نام کیا تھا جس کی بیٹی ہے فاطمہ امی خدیجہ امی خدیجہ اب یہ نام برکت کے طور پر کیا نام تھا شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل راس آگئی جس کو دشمنی خدیجہ کی راس آگئی جس کو دشمنی خدیجہ کی خدیجہ کون ہے مکہ کی سب سے بڑی پیسے والی اور یہ بارہ مکی کی بات نہیں کرتا ایک بڑے شہد کی بات کرتا مکہ کی سب سے بڑی پیسے والی عورت کا نام ہے خدیجہ جو حضور کی بیوی ہیں دس رمضان شریف کو انتقال ہوا تب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے نو رمضان شریف کو یعنی انتقال کی وہ پہلی آخری لاب نو رمضان شریف رات میں ان کی صحیحی ملنے کے لیے آئی تھی خدیجہ کے گھر پہ تو دیکھا تو اندھیرہ تھا ان صحیحی نے کہا خدیجہ گھر میں اندھیرہ کیوں میں یہ حضور کی بیوی ہے مسلمانوں حضور کے گھر والوں نے تمہارے لئے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں ہم سب بولا چکے ہیں ہمارے لیٹرنگ میں اتنے قیمتی برف لگے ہوئے نا کہ اتنے قیمتی برف ہمارے مہندے کے مسجد میں نہیں لگے سمجھے آپ یہ حضور کی بیوی ہے خدیجہ تربیت ہوئی اسے تک تو بیٹا ہوئی سہین ہوگا سمجھے اندھیرہ تھا نو تاریخ ہو تو ان کی سرینی نے کہا کہ خدیجہ سرین بہن بولے کیا بات ہے بولے گھر میں اندھیرہ کیوں آئے بولے چکاہ رہی ہیں بولے جلا لیتی کہاں تیل لیں گے کہاں مانگا لیتی کہاں پیسے نہیں ہیں کیا کہاں پیسے نہیں ہیں سب سے بڑی پیسے والی عورت مکہ کی کہاں پیسے نہیں ہیں اس نے کہا خدیجہ کیا بولی پیسے نہیں ہیں کہاں پیسے نہیں ہیں کہاں تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے تو خدیجہ رو کے بولی میں نے ساری دولت حضور کے نام پر خوربان کر دی اب وقت دینے کو تیار نہیں کسی صورت میں بات ختم ہو پھر گھر چلے ورڈسپ چک کرنا ہے دو منٹے بر بات کرنا ہے اس کے بعد کریں تھنڈی ہوا چلے گی سوئیں گے دس بجے کے بعد اٹھیں گے جو وقت نہیں دے سکتا وہ پیسوں میں کیا دے گا سوچو درست یہ ہے خدیجہ 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 ان کی بیٹی کا نام فاطمہ فاطمہ کے انتقال کے بعد جناب مولا علی نے ایک اور شادی فرمائی تھی اس بیوی کا نام تھا ام البنی در سے نام بتاؤ ام البنی آپ بتائیں کیا نام تھا سب کی آواز نہیں آ رہی ہے مخدومہ فاطمہ جو مولا علی کی بیوی تھی حسن عسید زینب اس نے محسن کی ماں کیوں کے انتقال کے بعد مولا علی نے دوسری شادی فرمائی تھی اس بیوی کا نام تھا ام البنی کیا نام تھا ام البنی اب خوش ہو جائے ان کی کوخ سے بیٹا پیٹا ہوا جس کو دنیا حباس کہتی ہے کیا کہتی ہے حباس ہاتھوں بڑا کے بلو کیا کہتی ہے حباس وفاؤں کا بادشاہ حباس کہتی ہے چاہتی ہے ابباس ابباس کے اندر پانچ خوبیاں تھی بتاؤ سنیں گے ہاں تو بڑا کے بولنے یا ابباس اونچی بولے اونچی بولے یا ابباس حریف بھی ہے مجلس بھی ہے ذکر بھی ہے مسؤور بھی اس آن کے کے ساتھ میں جائے سنیں آپ نام کیا تھا ابباس پانچ بڑی خوبیاں ان کے اندر تھی جو دوسروں کے اندر نظر نہیں آتی ایک تو یہ پیدا ہوئے تو اتنا لاد اور پیار جنابِ ابباس کے ساتھ اُن کی بہنوں نے دکھایا تھی اتنا پیار کیا تھا ابباس کو چھوٹے سے چھوٹی سوبر میں رابی کہتا ہے کہ مولا ابباس کو اتنا پیار بھیلا کہ وہ جتنا زمین پر نہیں چلے اس سے زیادہ اپنی بہنوں کی گول پر چلے سمجھ گئے سمجھ گئے نہیں سمجھے نہیں سمجھے سمین پر ابباس اتنا نہیں چلے اس سے زیادہ اپنی بہنوں کی اپنی بہنوں کی پہلی خوبی دوسری خوبی جب یہ پیدا ہوئے تو اپنے خاندان کے سب سے حسین چہرے والے تھے اس لیے نام تو ابباس تھا ٹائٹل کیا تھا قمر بنی حاشم حاشم خاندان کا چاند حاشم کس کا نام ہے وہ قسیٰی کے نام مرہ کی بیٹے ہیں وہ اوپر سے جو حضور کے برکھے ہیں نیچے آئی ہے جناب حاشم حضور کے پردادہ ان کی بیوی جناب سلمہ حضور کی پردادی